کرونک سپرٹیو اٹائٹس میڈیا یا سیمپلی اس کو سی ایس او ایم بھی کہتے ہیں سی ایس او ایم میڈل ایر کی پرسسٹنٹ ڈرینج ہے جو پرفریٹیڈ ٹیمپینک میمبرین میں سراخ کی وجہ سے ہوتی ہے اور اس کا دورانیاں بارہ ہفتوں سے زیادہ کا ہے سی ایس او ایم ایکیوٹ انفیکشن سے شروع ہوتا ہے اور اس کی پارتھ آف فیزیولوجی میں میڈل ایر میکیوسا کی ایریٹیشن اور سبسیکوینٹ انفلمیشن ہوتی ہے انفلمیشن کے ریسپونس میں میوکوسو لیڈیما اور میڈل ایر ڈسچارج کا بڑھ جانا ہے جس کے نتیجے میں ٹیمپینک میمبرین میں پرفریٹیشن ہو جاتی ہے یہ پرفریٹیشن پرمنٹ بن جاتی ہے جب اس کے کنارے سکوامیس اپیتیلیم سے کورڈ ہوں اور یہ فوراں سے ہیل نہیں ہوتے سی ایس او ایم کی اقسام کلینکلی اس کی دو اقسام ہیں نمبر ایک ٹیوبو ٹمپینک اس کو سیف اور بینائن ٹائپ بھی کہتے ہیں اس میں میڈل ایر کلیفٹ کا انٹر انفیریر پارٹ شامل ہوتا ہے اور یہ سینٹل پرفریٹیشن سے منسلک ہے اور اس میں سیریس کمپلیکیشن کا کم خطرہ ہوتا ہے ایٹیک کولانٹرول اس کو انسیف اور ڈینجرس ٹائپ بھی کہتے ہیں اس میں کلیفٹ کا پوستیریو سپیریر پارٹ دوسرے لفظوں میں ایٹیک، انٹرم اور مہسٹوئٹ شامل ہیں اور یہ ایٹیک اور مارجنل پرفریشن کے ساتھ منسلک ہیں بون ایروڈنگ پروسس جیسے کہ کولیسٹی ایٹوما بھی اس بیماری سے منسلک ہے اس ٹائپ میں کمپلیکیشنز کا خطرہ بھی زیادہ ہے انیویسٹیگیشنز نمبر ایک مایکروسکوپ میں اگزامین کرنا نمبر دو آڈیوگرام یہ بہرے بن کی ڈگریز اور اس کے اقسام کی ایسسمنٹ کرتا ہے نمبر تین ایئر ڈسچارج کا کلچر اور سنسٹیویٹی کرنا اور یہ پروپر انٹی بائیٹک ایئر ڈروپس کو سیلیکٹ کرنے میں مدد کرتا ہے اس کا مقصد انفیکشن کو کنٹرول کرنا اور ایئر ڈسچارج کو ایلیمنیٹ کرنا ہے اور آگے چل کر سرجری ہونے سے ہر ہیرنگ لاؤس کو ٹھیک کرنا ہے اورل ٹوائلٹ کان سے تمام ڈسچارج اور ڈیبریز کو ریموو کرنا ایئر ڈروپس کان میں انٹی بائیٹک ڈروپس کا استعمال کرنا لوکل انٹی انفلمیٹری ایفیکٹ کے لیے ان کو سٹیرویڈ کا ساتھ استعمال کرتے ہیں سنسٹیویٹ اینٹی بائیٹک نمبر چار مریض کے لیے احتیاطی تدابیریں نہانے سویمنگ اور سردھونے کے دوران کانوں کو پانی سے محفوظ اور دو رکھیں ممکنہ وجوہات کا علاج کرنا ایڈینوئیڈز اور نیزر انرجی جیسی بماریاں جو CSOM کی وجہ بن سکتی ہیں ان کا علاج کرنا کان کے سوک جانے پر میرنگو پلاسٹی کی جاتی ہے تاکہ سننے کی حص بحال ہو سکے تاکہ سننے کی حص بحال ہو سکتی ہیں